کسان بھائیو نمزکار سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ ایگری کلچر میں آج کے اس ویڈیو میں ہم پیاج کی نرسری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کسان بھائیو پیاج کی پیداوار اس کی نرسری پر کافی زیادہ نرور کرتی ہیں اگر ہم نرسری صحیح طریقے سے تیار کرتے ہیں اس کی دیکھریک صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو بعد میں اس سے نرسری سے لگے گئے پیاج کی پیداوار زیادہ نکلتی ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پیاج کی نرسری کس پرکار تیار کرے نرسری تیار کرتے سمیں ہمیں کن کن باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے تو کسان بھائیو آپ ویڈیو کو آنچہ تک ضرور دیکھنا اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے پاس جو گھنٹی کے نسانے اسے ضرور دبا دیجئے کسان بھائیو نرسری کی تیاری کے سمیں سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے انت قسم کا چین کرنا کیونکہ کسان بھائی اگر ہم غلط بیج کا چین کر لیتے ہیں تو بعد میں جا کر ان پیاج میں پھول آنے لگتے ہیں اور کند بھی چھوٹا بنتا ہے تو آپ کو نرسری کے سمیں سائی بیج کا چین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ انہی قسموں کی بھائی کریں جن قسموں کی کھیتی آپ نے پہلے کر رکھی ہیں اور آپ کو ان ویرائیٹیوں کا اچھا اتفادن ملا ہے یا پھر آپ اپنے جیلے کی کرسی عدیگاری سے انت قسموں کی جانگاری پرابط کر سکتے ہیں کسان بھائیو میں بھی انت قسموں کی جانگاری آپ کو دے سکتا ہوں لیکن الگ الگ ایرے کے حساب سے الگ الگ انت قسمیں مانی جاتی ہیں تو آپ اپنے چہتر کے کرسی عدیگاری کے دوارہ اس بارے میں جانگاری پرابط کر سکتے ہیں کسان بھائیو پیاج کی نرسری کا جو پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پچیس اکٹوبر سے لے کے دس نومبر کے بیچ میں تو آپ نرسری لگانے میں زیادہ جلدی نہ کریں اور زیادہ دیری نہ کریں آپ ان پندرہ دنوں کے بیچ میں آپ پیاج کی نرسری لگا دیجئے کسان بھائیو بیچ کے چین کے بعد آپ کو بیچ کا اپچار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ بیچ اپچار نہیں کرتے ہیں تو پیاج کی نرسری میں پھپونت جنی تروک لگ سکتے ہیں اور نرسری خراب ہو سکتی ہے تو آپ کو بیچ اپچار کرنا بہت زیادہ انیواز ہے بیچ اپچار کے لئے آپ بیس اپ کے جلورہ یا پھر تھائرم کا پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیو نرسری کے لئے آپ کو سمتل کھیت کا چناؤ کرنا چاہیے اور آپ کو سمتل کھیاروں میں نرسری کی بہائی کرنا چاہیے حالانکہ کسان بھائی پچھلے کچھ سالوں سے بیڈ پر بھی نرسری تیار کرتے ہیں تو آپ بیڈ بنا کر بھی نرسری تیار کر سکتے ہیں آپ کو ڈھلان والے کھیت میں کبھی بھی نرسری نہیں لگانا چاہیے کھیت کے پاس اگر پیڑ پودے ہیں تو اس کھیت میں نرسری آپ کو کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ جہاں پر پیڑ پودے ہوں گے اس کے آس پاس جو نرسری تیار ہوگی وہ نرسری پوری طریقے سے خراب ہو جائے گی اور کسان بھائیو جس کھیت میں آپ نرسری تیار کر رہے ہیں اس کھیت میں جل نگاستی کی اوچھی دویوشتہ ہونی چاہیے کیونکہ اگر اچانک باریس ہو گئی اور کھیت میں پانی بڑھ گیا تو نرسری خراب ہونے کے چانس کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کسان بھائیو آپ جس کھیت میں نرسری لگانے والے ہو اس کھیت میں آپ گوبر کی خاد یا ورمی کمپوشٹ خاد چرور ڈالے کسان بھائیو نرسری جب پچیس سے تیس دن کی ہو جاتی ہیں تب اس میں اگر پیلاپن آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس سمائے سیچائی کر کے انپکی انیس 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 کا اسپریک کر سکتے ہیں اور کسان بھائیو ایک بار آپ کو سیچائی کے ساتھ ہلکی ماترہ میں یوریا دینا انیواز ہے کسان بھائیو آپ کو نرسری تیار کرتے سمائے سیچائی کا اسپیسل دیاں رکھنا ہوگا سیچائی کے لئے آپ مینی سپرنکلر یا رین پائپ کا پریوک کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ کیاریوں میں پانی لگاتے ہیں تو پہلی سیچائی میں پیاج کے سارے بیج کیاری کے انت میں اکتریت ہو جائیں گے اور بعد میں آپ سیچائی کروگے تو کیاری کے انت میں پانی کا براو زیادہ ہو جائے گا جس کے قرار نرسری خراب بھی ہو سکتی ہے نرسری میں پیلاپن بھی آ سکتا ہے تو کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم نے پیاج کی نرسری کی تیاری اور اس کی دیکھ رہے کس پرکار سے کرنے چاہیے کونکون سی مہترپون باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے اس کے بارے میں ہم نے بات کی تو کسان بھائیو یہ ویڈیو صرف نرسری تک کا ہے ہم آگے بھی پیاج کی کھیتی سے جڑے ہوئے ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو اپنے سبھی کسان دوستوں ایک ساتھ جرور شیئر کریں تو کسان بھائیو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے جوان جائے کسان